الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمنتقین الصلاة والسلام علا من انکان نبی و آدم بین المائد و بطیم و علا آلہ و اصحابه و ازواج و اہل بیتی و زفریتی و اولیاء و اولیاء ملتی و علماء و علماء اہل سمتی اجمعی اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول قد انزل اللہ علیکم قد انزل اللہ علیکم قد انزل اللہ علیکم انزل اللہ علیکم قد انزل اللہ علیکم سلم و تسلیم ملکے پڑیں السلام تو والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا رحمتل للعالمین اللہ رب العزت دی ہم دوسنا مستے پیارے حبیب عبیبِ گوریہ شبِ اثراتِ دولا باعثِ ارد و سماء والیِ عرب و عجم والیِ مدینہ صاحبِ مقدر بسینہ سرورِ قلبُ سینہ راحتِ قلبُ جام جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَقْبَادِ بارگاہِ بے کسپنادے اندر رہ دیا ہے درود و سلام عرض کرنے تبا نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام سنا خانانِ شیلی وِسَقْبَادِ حضرتِ عزیز دوستو قابلِ صد احترام میری ماؤں بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجدی نورانی محفلِ پاک بسلسلہِ ذکرِ ملادِ مرتفع صلی اللہ علیہ وسلم ان اعقاد وزیرِ جستِ اندر احکر بنوں حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مسلک میں معتبر علاماء کرام میرے سٹیج میں جینت میں تسیونہ دادیدار کر رہے ہیں مجھ گناہگار میں بھی آپ حضرات دی زیارتِ شرف حاصل ہو رہے ہیں تو اڑا زاوک شاوک بک کے میرا دل لے کہنے تھے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالی آپ حضراتِ زوکوں سلامت رکھیں محبت ہوں اس سے تراجبان رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حمل جلس حمل جلس لا یشق جلیسو اے جڑیاں محفلان تسی سے جا کے بیٹھتے ہو اے محفلان بد بختانیاں نہیں لیاں بلکہ خوش بختانیاں لیاں تو ساں نہیں آکھانا تو ساں چھپ رہاں خموشی خیار کرنے استہزان مزاق نال اللہ لذکر کرنا کفر ہے بندہ گناہگار ہوئی اندہ اگر تسی استہزان اللہ لذکر بکار دے ہو یا کوئی اتھوں لے رہے کوئی اتھوں لے رہے مزاق کسی خانہ خدایج بیٹھے انیک سنس دے بند لونی چاہیے دیے کسی اللہ تے کارچ بیٹھدے ہیں ہوتا تقدس کی ہے حضرت تکریر کر رہے ہیں بند جناب اپنی ضرور نے گلنگ کنگ دے ہیں ڈین اے میں میں نے تیسی بلا کے سامنے بٹھا کے آپ نے اندشو رہے دیکھ بڑے ہو فائدہ ہے میرے اتھیان گا یا میں رہنا قلانگا انہم کھا دے واسطے کھڑے ہیں کچھتا تقریر واسدے چلو جنیاں گلنام انہاں سنن سنان کے عدد عمل ہو جائے سڑھا خیال کسی اور پاس سوال بھائی نیت سڑھی ایدی ایسی محفل فاک سوڑنا واسدے چلنے لیکن ایک الزین اچھ رکھو مسجد خانہ خدا آئے دے تقدس ملحوظ رکھا کرو اتحان کے دے عدبی انہاں کے جدا کوئی صاحبی نے کھا کھوی مسجد اچھ ڈکے تھے انجل میں پتھر مارے تھے تو اسے چیکہ مار دے پتہ ہی نہیں کہ ان کلچر پر ختم ہونا چاہیے تو اسی ماشاء اللہ پڑے لکھے نہیں ہوگئے انتے نا خاند کی ختم ہوگئی ہر جگہ تو علم پہنچ گیا ہے نوجوان طب کا سارے نو پتہ ہے کہ عدو احترام کی یہ کسی دا احترام کس طرح کرنا ہے اس واسطے محبت نال پیار نال بیٹھا اللہ دا ذکر کرنا ہے سارے مل کے پیار نال کی کسی سبحان اللہ کیسے اور اس حدہ ایمان ہے کہ جڑا حضور دی صفت و سنا سنکے حضور دی صفت سنکے جڑا اللہ دی پاکی گیان کردہ ہے اللہ تعالیٰ وہ دے بیڑے پار فرما دی اور یہ حضور دی حدیث ہے کہ جدوں تو امتی آپ سے چمل دینے مانکہ کردیں بگل گیر ہوں دین یا جبھا مار دین تو میرے درود پڑ دینے اللہ تعالیٰ انہ دے جبھا چھٹن تو پہلے انہ دے پچھلے گناہ مواف فرما دینے تو جی تھے دو ملکے حضور دا ذکر کرنا ہونا دے جبھا چھٹن تو پہلے انہ دے پچھلے مواف فرما دے جی تھے انہیں راڑکے کرنا تو انہوں پاتا ہی نہیں ساڑھے مقدر کیسے نیسی ہیں کی کتے بیٹھے ہیں اسی کیڑی محفل ہے چاہاں ساڑا اس معفہ دی وجہ تو ساڑھے انہوں عجر کی مل رہے ہیں اسی اس گلنو سمجھ ہی نہیں سکے بلکہ الٹا ہرشہ ضائع کر کے اسی چلے جانے ہیں برائے مہربانی کسے بھی معفل جاؤ عدب اعترام ملحوز رکھو قرآن مجید فرقان احمید دی مختلف مقاماتوں دو آیات بینات ایک دا کچھ حصہ اور ایک آیا کریمہ میں تلاوت کی تھی موضوع جڑا میں نے دیتا گیا میں پڑے اشتہاروں تھے علم غیب کی حوال لنا اللہ اکبر اور میں سمجھنا کہ اس پینڈ والے نے اس موضوع تے جلسہ رکھ کے یا تقریر دائے موضوع رکھ کے یہ اچھا کام کیتا ہے کیونکہ اقاعد دے حوال لنا اسی بہت زیادہ پچھے ہیں شیر اسی سونڈ لینا ہے ترنم اسی سونڈ لینا ہے لیکن سانوں علمی لحاظ نال اسی بہت پچھے ہیں سادہ عقیدہ سادے کو خوش ہدا جا رہے ہیں سانوں پتہ ہی نہیں سادے حضور دیشان کی اقاعدہ اصل مقام کیسا انہوں نہیں پتہ ہی اچھا کام نہیں ہے اور میں تنبیہ کرنا تو انہوں نہیں جتنے مندے آئے ہوگا اگر پینڈج کسی کن محفل یا جلسہ کسی پینڈج کروان دے ہوگا محفل تے ہوتے ہوتے ہیں اگر حضور دے ملاد تے محفل ہو رہی ہیں اس باتے ملاد تے گفتگو ہو رہی ہیں نے تے حضور دا ملاد تے سارے سنے ہیں اے تے سارے نے پتہ ہے حضرت آمینہ پاک دے گھو دے سرکارت شریف لے آئے تھے حضرت حلیمہ لے آگے گئے ہیں اے بھی سنوں میں نہیں کہنا یہ نہ سنوں اس سننا چاہید ہے کیونکہ حضور دے ملاد بڑے دے ملاد ہی بیان ہونا چاہید ہے لیکن جن لوگ کے کہندے ہیں حضور کا ملاد کیوں مناتے ہو سیابا نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو حضرت فرمارے سمجھے وہ کہتے ہیں سیابا نے نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو سیابا جنڈیاں نہیں لگائیں تو تم کیوں لگاتے ہو سیابا بینر نہیں لگائے تو تم کیوں لگاتے ہو انہوں نے یہ مرچیں نہیں لگائیں اور تم کیوں لگاتے ہو ایسا حال ان دن نصال دے تھے حضرت انہوں نے تہاں تقریر ہی نہیں کرنے دیتی تو سن راج ہی انہوں نے ڈسٹرب کر دیتا ہے عالم دین تقریر کردہ ہو دے اوہ دی علمی گل میں دیکھ کرو سنو اوہ کہہ کی رہا ہے اے نا دیکھ کرو کاؤں کہہ رہا ہے اے بکھ کرو کہہ کی رہا ہے شخصیت پسندی چھڑ دے ہو فلانا آگا ہے تو فیرساں جانا ہے تو فلانا آگا ہے تو نہیں جانا ہے ہر ایک میں ایک نظر نہ دیکھو عالم دین جڑائے تھا بڑا 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 ہے اے میں مثال ایک انہوں نے ان چونکہ میں گل کر دیتی وہ دیتے میں ایک مثال دے کہ میں اپنے موضوعوں کے لے کے چلنگا اسے اپنے اگر ملاد نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہوئے انہوں نے جنڈیاں نہیں لگائیں ذرا توجہ کر رہے ہیں ایک کندی جڑ ہے چھوٹی جی مثال ہے ویسے سادہ جی کھوڑی سمجھے چاہرے ہیں ایک کندی جڑ ہے ایک کندہ تنہ جڑ ہوئے تھے تنہ ہوئے جڑ نہ ہوئے تھے تنہ نہیں جڑ زمین ہے چندی یہ تنہ بارو جڑ پھاڑ نہیں دندی تنہ پھاڑ دندہ تو یہ کوئی تنہ نو جا کے آکھ ہے بھئی تیری جڑ پھاڑ نہیں دندی توں کیوں دن نہیں واقعہ کا بات بختہ میری جڑ ہے تے پھاڑ دے رہے ہیں میری جڑ نہ ہوں دی میں کدھی پھاڑ نہ دندہ پر فرقے ہوئے میری جڑ زمین اچھ رہے ہیں اپنے طریقے نل کم کر دیئے میں بار رہے کے اپنے طریقے نل کم کرنا صحابہ سادی جڑ میں وہ ملاد منان دے رہے میں دیا جسو نہیں بنا رہے ہیں فرقے ہوئے اپنے دور دے مطابق منان دے سر نسی اپنے دور دے مطابق منان رہے ہیں اگر کبھے ہونا چنڈیاں نہیں سن لائیاں تے تو سی کیوں لاندے ہو جدو قرآن پاک پتے آن تے لکھا جاندہ سی قرآن پاک ہڈیاں تے پتھر آن تے لکھا جاندہ سی قرآن پاک جیسا نسلہ لکھا باستے تھے جدو کاغذ نیسر نہیں سی تُو چنڈیاں دا تقاضہ کریں تے پاگل ہیں اگر تُو کمیں ہونا پینر نہیں سن لائے نبی پاک دے چاچے حضرت حمزہ شہید ہوئے ایک چاپ درے نبی پاک دے چاچے دے پیر کاجدن تے سیر ننگا سیر کاجدن تے پیر ننگا اکا فرمایا میرے چاچے دا سیر کاجدن تے پیرہ ہوتے کاغ آ دے جدو کفن باستے کپڑا میسر نہیں سی تُو پینران دا تقاضہ کریں تے پاگل ہیں ملاد او بھی منان دے رہے ملاد اسی بھی منان دے رہے فرق کے لئے وہ اپنے دور کی سہولت مطابق منان دے سن اسی اپنے دور کی سہولت مطابق منان دے رہے سفاظتے ان اگلہ نو زینک رکھو تو انو کو بندہ کبھے تجھ کیوں ملاد منان دے رہے تُو سان چوپ نہیں کرنا ہونا نو دس میں اسی کیوں منان نہیں رب کائنات میں قرآن مجید فرقانِ حمید اندر اشارت فرمایا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرَ الرَّسُولَ تحقیق اللہ دی طرف آیا تو اٹھے وال ذکرِ رسول ایک سو تے اکواری سبحان اللہ کے یہ تے ایک تصویح بندی ہے تے جنہیں تُسی بیٹھے ہو ایک واری آنکھ ہو تے اندازہ لارا کنیاں تصویح بندی ہے ماشاءاللہ اے ہون سواد آیا تو سبحان اللہ کی ہے اکٹھے بول لے ہو یونٹی اس سٹرنٹھ اتفاق میں برکت ہے جدھوں تُسی کٹھے ہو کے بولو گے اے پھر وڈی تو وڈی طاقت ہے یعنی کفر دیا کندہ میں چمی در آڑ آ جائے گا اللہ تحقیق اللہ نے نازل فرمایا تو اٹھے وال ذکرِ رسول حالانکہ قرآن پاکند ہے اقیم السالاتِ ذکری نماز بھی ذکرِ نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ قرآن بھی ذکر ہے اور ذکرِ رسول بھی بولو یار ذکرِ رسول بھی ذکر ہے نماز ذکر ہے رب اس ذکر کا حکم دندہ ہے پر رب دی عادت نہیں نماز پڑھے رب اس ذکر کا حکم دندہ ہے لیکن رب دی عادت نہیں نماز پڑھے رب قرآن پڑھنا حکم دندہ ہے لیکن رب دی عادت نہیں قرآن پڑھے ایس ذکر دا حکم رب دندہ ہے پر خود ذکر نہیں کردہ ذکرِ رسول و ذکرِ کہ رب دی عادت بھی ہے اور رب حکم بھی دندہ ہے اور ایک گلھور سفی زمانہ اسی مشاہدے دے موتا آجائے جنہی دیر تک کوئی چیز اسی بیخ دے نہیں اسی من دے نہیں بیعت اللہ دا تواف اس حطان کیتا ہے جب پہلا بیعت اللہ ویکھے اللہ دا کرت امیر ہویا تا پھر تواف ہویا جدوں کار نہیں سی تواف بولتے نہیں دوسری جدوں اللہ دا کار موجود نہیں سی تواف نہیں سی کار بنے ہیں آسان دیکھے پھر تواف کیتا ہے کئی سال اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام مصر دے ملک دے حکومت کر دے رہے رب کعبہ دی قسمونی دیر تک ایک پتہ بھی نہیں لیا جنہی دیر تک یوسف علیہ السلام نے اپنے چرے تو نقاب پرا نہیں کیتا نقاب پرا ہویا ویکھیا تا مصردیاں اور تا انگلیاں کٹ لیاں بیبیاں انگلیاں داں کٹ لیاں یوسف نو ویک کے اصا قابے دے تواف کی تینے قابہ بیک کے تسی نات خام مندے ہوتے سن کے خطیب مندے ہوتے سن کے لیکن میرے تے تیرے آقاؤں نے رب نے منوایا پہلائیں ویکھایا باہ دے تے اسی ہرش ہے پہلائیں بیک کے من نے لیکن رب نے محبوب نو پہلائیں پھر ویکھایا اور منوایا بھی پائی پھر ہوا کڑوں نہیں عاما کڑوں نہیں نبیاں کڑوں منوایاں وَإِذَا خَزَ اللَّهُمْ عِسَاكَ النَّبِيِّنَا لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِقْوَا سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُنْ لِمَا مَعْقُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ بَلَا تَمْسُرُ اللَّهِ محبوب تم نے دیکھا جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا محبوب تمہیں یاد ہے جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا نبیاں کڑوں منوایاں عجب بخایا نہیں حضور نو منوایا جا رہے ہیں منوایا جا رہے ہیں اور ایک بات آورا ہے نماز ذکر ہے ساڑے تھے فرض ہے نماز نصیقتی تو ثابت ہے فرض ہے نماز ہے لیکن جو کچھ سی نماز پڑھنے ہو فرض نہیں نماز فرض ہے لیکن جو کچھ نماز دے وچ پڑھے آ جاندہ ہے وہ فرض نہیں مثلا اگر کوئی واجب ترک ہو جائے سجدہ صاحب کریے تو نماز ہو جاندہ لیکن او دے پڑھن مچ کچھ چیزیں ایسی ہیں منجڑیاں فرض نہیں اونا تو بغیر بھی نماز ہو جاندہ لیکن جو مصطفیٰ دا طریقہ ہے جو او دا وچ کمی رہ گئی تے پھر نماز نہیں اللہ فرماندہ صلو کا ما رہائی تو مونی اسلی محبوب تیری عادت ہی ان کی عبادت ہے آئے سونے جو میں توں کریں گا ان جی عبادت کرنے گے تے قبول جیڑا طریقہ تیرا ہوئے گا اوئی طریقہ اینا دا ہوئے گا تے پھر انہ دی عبادت قبول ہے پتا چلے محبوب دی عادت رب نو کنی پسندے مولو بین حضور دی ولادت پسندے آئے اوہ عادت پسند کردہ ہے اے حضور دی ولادت پسند نہیں کردہ تو پھر بتاؤ یہ وفادار امدی ہے اللہ اکبر نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم دے دیوانے بہت سارے لوگ میں جڑے ممبرہ تے کھلو کے حضور دے علم دے متعلق بہت بڑیاں تقریران تے بڑے دعوے کردے ہیں کوئی کہندہ حضور کے پاک کلی علم نہیں تھا کوئی کہندہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلی علم یا کلی تھا یا جزی تھا کئی کہندہ سرے تو ہی حضور دے کوئی علم ہے ہی نہیں جی علم غیب ہی نہیں حضور اے جنیاں گلہ میں کوئی کردہ ہے اے او دے اندر دے خرابی ہے او دے اندر دا فطور ہے نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں میں چھوٹی جی مثال دیں لگا سورج چڑے آو گے کوئی زمین تے بندہ کھلو کہ سورج علم تھکے نہ تے تھک ہو دے موں تے ہوں گے سورج نو کچھ نہیں ہوں گا خدا اپنے ہی موں خراب ہوں گا فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجے گی جسے روشن خدا کرے جڑے دیوے راب بال دیتے ہیں انہوں کوئی بجاہ نہیں سکتے ہیں نائے دیوے پھوکن لبج دے دوسری آیت میں قرآن پاک دی پڑھئی ہے یا ایوہا نبی جو انہار صلی اللہ کا شاہد جاؤ قرآن پاک دے تراجم اٹھا کے دیکھ لو میرے عالی حضرت عظیم المرتبت مجدید دین و ملت شاہی ماں محدیس احمد رضا خان فاضل بریل بھی رحمت اللہ لے یا سنیاں دے جتنے بھی کوئی علاوہ آنے جنہ نے قرآن پاک دے تراجم کی تینے انہ نے نبی دا معنی پیان کیتا ہے اغیار نے نبی دا معنی نہیں لکھیا یا ایوہا نبی اے نبی بس حالان کے بندہ انہوں کوچھ ہے تو یا دا معنی کر لے نبی دا کیوں نہیں کی تینے جو ہے من دا معنی کرنے ما دا معنی کرنے من دا معنی کرنے لیکن نبی دا معنی کیوں نہیں کرتا یہ تے پورا لفظے اگر حرف دا معنی کیتا جا سکتا ہے تے لفظ دا معنی کیوں نہیں کیتا جا سکتا نبی دا معنی نہیں کیتا اے نبی لیکن میرے عالی حضرت کی فرمان دیں اے غیب کی خبریں دینے والے رسول اے غیب کی خبریں دینے والے رسول علمانے لفظ نبین یا نابعن المشتقیت ہے یا نبوتن المشتقیت ہے اگر لفظ نبین نبوتن المشتقیت اے دا معنی ہے مقام کے لحاظ سے سب سے عالی ہے مقام حضور برگا کی صدر نہیں ہے جن نبوتن نیچو نبین مجتق نبوتن نبوتن نلو اے دا معنی ہے مقام کے لحاظ سے سب سے عالی ہے تجن نبعن المشتقیت اے دا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والے لغتی ہیں کتب مصبع لغات المنجد وغیرہ دیگر کتب لغاتی اٹھا کے دیکھ لو نبی دا معنی ہے نبی المخبر نبی المخبر غیب کی خبریں دینے والے اور غیب کی خبریں لینے والے یعنی حضور اللہ سے غیب کی خبریں لیتے ہیں امت کو غیب کی خبریں دیتے ہیں علمِ غیب دی تاریف کی جتھے آن کے بہت سارا لوگ پکھیڑا کر دیں علمِ غیب دی تاریف کی علمِ غیب اس کو کہتے ہیں جس پہ حواسِ خمسہ کا کوئی تعلق نہ ہو علمِ غیب دیتے ہیں علمِ غیب اس کو کہتے ہیں حواسِ خمسہ کی صرف اس کا کوئی تعلق نہ ہو حواسِ خمسہ کی نوان دے مسلم چھون دی قوت نڑو دا تعلق نہ ہو چھون نڑو دا دوسرا سنگر نڑو دا تعلق نہ ہو چوتھا چکھن نڑو دا تعلق نہ ہو پنجمہ سنن نڑو دا تعلق نہ ہو قوتِ لامسہ توجہ ہے میرے قوتِ لامسہ چون نڑتا لگنے قوتِ باسرہ ویکھر نڑو دا تعلق نہ ہو قوتِ شام سنگر نڑتا لگنے قوتِ سامیہ سنن نڑتا لگنے قوتِ ذائقہ چکھن نڑتا لگنے اگر انہ پنجام وچوں کسے ایک نڑو دا تعلق پھر غیب نہ ہو مثلا ہاتھلا کے چیز تا پتہ لگ جانے اے غیب نہیں کسے چیز دی خوشبو سونگ کہ تجھے دس ہوگے اے فلانا ہی ترے غیب ختم ہوگی کسے دی آواز شان کہ دس ہوگے فلانا بند ہے غیب ختم ہوگی اکھانا بے کے دس ہوگے فلانا ہے غیب ختم ہوگی کسے شاید یہ خوشبو سونگ ہوگے یا چکھ لوگے کوئی شاید دس ہوگے فلانی ہیں ادھے چھے نمک میرچ کاتے ختم ہوگا علم غیب اسے کہتے ہیں جس کا تعلق حواس خمسہ کے ساتھ نہ ہو اے طریف حضورت مستمبت کر کے تلوکن گمرا کی تجارہ ہے میرے آقا واسطے طریف نہیں اے میرے تیرے واسطے حضور واسطے طریف صادق نہیں آگی کیوں آقا تیرے آئے ہی نہیں اللہ فرمد محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا حضور تشریف نے لیا اعتراف فرمد کیا تم نے نہیں دیکھا ایدا مطلب غیب دا اطلاق تیار کیوں جیدہ حضورت شریف لیاں گے فیر اگلی طریف صادق آئے گی ویکھن تو سنگڑ تو سنن تو چون تو چکڑ تو ایک بات دے مسئلہ ہے لیکن حضورت یہ آئے ہی نہیں اللہ فرمائے رہے کیا تم نے نہیں دیکھا پتا چلے ہا حضور واسطے اے علم غیب دی طریف صادق نہیں آن دی حضورنو اللہ نے جیڑا بھی علم دیتا ہے اہل سنہ داکید ہے ذاتی علم غیب صرف رب کائنات کوڑے لیکن حضور دا علم غیب اللہ دی طرفوں عطا کیتا ہویا علم غیب کوئی گال سمجھے چاہیے تو جو ہے کوئی گال سمجھے تو آٹھے چاہیے جیڑی میں گال تو آٹھنال کیتی ہے تو انہوں کو سمجھے چاہیے اللہ حکر اے موضوع بڑا تحقیقی تعبیر ہی موضوع ہے تو اسی اونا کھو نا کوئی ترمیان صاحب بشیر سوڑتے ہو تو وہ نہیں اونا آئے تھے اے بھی زین اٹھ رکھا جائے پیسے فرمیمنٹ اسی نہ دے ہو اے نہیں مانتا تو میرے ترمیانی کر کے چھوٹا کراؤ گے تو پھر ہی میں تقریب سوڑا نہیں بینے شک نہ سوڑتے ہو لیکن جیڑیاں گلہ میں کرنی آنے وہ میں تو آٹھنال کاری جانی آنے تو جو ہے میں حرصے کی تھی اگر نابعن المشتقویت ادھا مانا ہے غیب کی خبریں دینے والے حفوطن المشتقویت ادھا مطلب مقام کے لحاظ سے سب سے عالی ان حضورت مقام کی یہ وہی لا مقام کے مقیم ہوئے سرِ عرش تخت نشیم ہوئے یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں زبانتہ بودر دہاں جائے گیر سنائے محمد بودل پذیر حبیبِ خدا اشرفِ امبیاء کہ عرشِ مجیدش بود منتقا سوارِ جہانگیر یکرہ مراب کہ بھوگزشتہ اس قسرِ نیدی روا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ایسا کہ جتوں تک کوئی پہنچے نہیں سکے مقام کے لحاظ سے بھی عالی اور مکان کے لحاظ سے بھی عالی مقام کے لحاظ سے بھی عالی جن جیسا مقام بھی کسی کا نہ ہو اور مقام بھی کسی کا نہ ہو اولی آکھی جے زبان اللہ ماشاءاللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہِ محترمہ حضرتِ محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دنال ایک گل کی تھی اس گلدہ پتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لگ گئے حضرتِ محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حضور نے پوچھے آئی میں ایک گلد تیرے نہ رازدی کیتی سی عائشہ نے اس گلدہ پتا کمیں لگا حضرت محمونہ عرض کیتی من عمباک یا رسول اللہ حضور تو انہوں کے میں پتا لگا پی حضرت عائشہ نے پتا لگیا تو انہوں خبر کمیں ہوئی اے سن زوجہ محترم آدرت اللہ اگر کوئر ہوں دینا جا ساسی ساڑھے ساڑھے دور دا کوئی کو اندہ کو پوچھا دا کسے کوڑھو نبی نا ہوں دے حضور نا ہوں دے انہوں نے کہنا سی لہے ہوئی نہیں سکتا بی بیاں تے گلدہ سوڑ کے کسے نہ پیتنی کھول دیا ایک دنجھے دیا رازدار مان جا دیا کونو بچان باس تکین گیا نہیں گال ہوئی نہیں تے کئی بی بیاں دے عادت ہوں دی ایک گال سوڑ دا نہیں گال لان دی پندوں کٹ موہ کٹ میں تنو پندوں کٹ میں پھر پورے پندے چو پھیل بھی جان دی کہ یہاں آتاں دے عادت ہوں دی ایک دنجھے دیا رازدار مان جا دیا حضرت محمونہ نے ایلس کی تیزو من انباکا یا رسول اللہ انہوں نے پتا لگیا سی کہ حضور انہوں نے پتا لگ گیا ہے حضور تو انہوں نے خبر کمیں دی تھی فرما اس حدیث سے پتا چلا کہ نابا ہوں تو اگر مشتقوز نبی تفیردہ مانا غیب کی خبریں دینے والے غیب کی خبریں دینے والے رسول بہت سارے لوگ نے جڑے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے علم غیب تے اطراز کر دیں حضور کے پاس تو علم نہیں تھا حضور کے پاس تو یہ نہیں تھا قرآن پاک نے بہت ساری آیات پڑھ کے لوگاں سامنے بیان کر دیں میں ایک بخاری دی حدیث آف حضرات دے سامنے ارز کرنی اگر حضور دے علم غیب دے متعلق کو تو اڈینل بیل کرے تو ساں انہوں نے حدیث سنانی ہے حدیث نہ ہوئے تمہذیم مدارہ میرے مسلق دلما بیٹھے ہیں میں نہ دیکھ قدمن وہاں تھلا کے حدیث سنانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلن لوگ کی اوٹ پٹنگ سوال کر دے سن مثلا تجارت تے جانا تے پوچھنا جی مال چنگا بکے گا کھیتی بیج لانی تے حضور کو چلے جانا جناب اساں فسر بیج دیتی ہے تے چنگی ہوئے گا مال لے کے کتے دور دراز جانا تے پتہ لگنا ہے پوچھنا جا کے جناب منافع ہوئے گا کہ نہیں پتر پیدا ہو گیا تے حضور کوڑا گئے نے پوچھے آن کے اے دے نصید چنگے ہوں گے کہ نہیں نکیاں نکیاں گلہ آن کے نا حضور کوڑا پوچھنیاں آکا پریشان ہوئے بھی انہیں نے تے کھیلی بنا لی جدھوں دل کر دے چھوٹی جھوٹی گل بھی آن کے پوچھ دے حضور نے اس گل تے نرازگی دے ازار فرمایا جدھوں نے نرازگی دے ازار کیتا نا تے انہا لوکہ نے بجائے پشے مہانوں ڈیسی اگی کرنے انہا روڑا پا تھا اے دے کھوٹا علمیہ میں روڑا پا دیتا ہے گلہ کرنی شروع کرنی ہے اے دے کھوٹا کیجئے اے دے کھوٹا کھا کھا نہیں تو آٹے سامنے ہوں کو مولوی جنی دیر تک ترزن اللہ تُسے اندھے کھا کھا نہیں جدہ مردی کوئی علمی گفتگو تو آٹے سامنے کردہ ہوئے تُساں کھتی ہو دے والا کھانی نہیں دیتے ترزن اللہ تُسے اندھے میاں صاحب دے شیر سنا تُسے اندھے پھٹے گاڑتے ہیں آرے مولوی نے وٹکاڑ کر رکھ دیتے ہیں کیوں میاں صاحب سنایا جدہ چوی کھنٹے پسی مولوی ہے نا تکانا کو سن دے اوہ میاں صاحب اگر تُساں سنا دے کوئی مولوی ترزن اللہ تُسے اندھے وٹکاڑ شیر دے نے پھٹے میلتے ہیں تجھے کوئی علمی گل دسیتے ہیں اندھے مولوی بھیل لائی سے گل ختم ہو گئی میرے پندرہ پریشن کرا آتے ہیں لوکاں میں مسجد اچھ بیٹا پندرہ میں نے ایک بند آندا جی سنے ہیں تو آٹا ساتھ تاٹھ واری پریشن ہو گیا میں کہا دا اندھے جی گڑے دا میں کہا جی اچھا ساتھ تاٹھ واری ہو گیا تو میں آجے بول دا پھر نا ستمی مریت ہوں جی گڑائی بار کر دیں دے اندھے واری پریشن بندے دا گڑا خراب اندھے بندہ مرد انسان بیمار ہو سکت ہے وہ جو ہے نا بیمار ہے ہو سکت ہے لیکن میں وہ گلہ ممبر تھے بے کے کرتے ہی نہیں جیڑی ہیں میرے نہ ہو یا نہیں اور اسے علاقے جو ہی ہیں میں کوئی گلے کر نہیں آیا لیکن میں لوگ کا نہیں ہے گلہ سن کے پریشان ہوں کہ یار کیوں ہیں جدی ہیں گلہ کر دینا چور بھی کہے چور چور چوروں سے خبردار رہی ہے کام ہی خراب کر کے تو مڑ کے روڑا پا دینا پریشن ہو گیا تو اسی میری گل نوں نہیں سمجھے جڑی میں کر گیا اگلے بندے دا بیڑا گڑک کر کے تو فیرہ کھنا جو تا گڑا خراب ہو گیا تو مجھائی جو تو اسی جان دے مسجد اچھ خانہ خدا اچھ بیٹھے ہو تو اسی ایسا لاکے دینا نہ لے ہو تو انہوں پیدا کرنا لے دی قسم لگ گیا تو اسی دسو جدہوں گردیزی ایسا لاکے پڑھ دا سی کدھی کسے مولوی دانا سنڈے ہیں تو لوگ محبت کر دے سنڈنا پیار کر دے سنڈنا لیکن صرف لوگ گڑے نوں پسند کر دے جاؤں بابا جی مشتاق امد سلطانی ساری زندگی حضوردیاں ناتا پڑی ہیں تو حضوردیاں مہاں لے آج بیمار ارد کو پتہ لے آنے تجھے کو جاوے تر روندہ بوک بوک بابا مشتاق سلطانی صاحب فرماندہ نے شاہ جی جنہی دیر تھا کہ بولتا سی لوگ کی تیرے لوگ کی ساڑھے ساڑھے ای دی وجہ تجھے لوگ پیار کر دے یہ نہیں تکوش بھی نہیں اے پیارے ساڑھے ساڑھی نیکی دی آت دے تھو تک کسی کسی نہ نیکی بھی کریے تھے یہ بھی یہ بات بس ختم ہو گئے جی بس پیان دے لیکن اگر تسی نہ انہوں بلا ہوگے تو دنیا تے اور بھی عاشق لوگ ہیں انجڑے بلا کے سن دے جنہم چاہوں دیئے اس واسطے ایک گلہ کرنیاں بڑیاں سوکھی ہیں میں ارزے کر رہے تھا کہ بجائے پشے مان ہوندے انہوں نے گلہ کرنیاں شروع کر دیتی ہیں میرے آقا منبر تے تشریف لے کے آقا سرکار منبر تے کھڑے ہو گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے آؤ آج بھڑ سے جو پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا آج سے لے کر کیا مقت تک کی باتیں تمہیں بتاتا ہوں کرو سوال کیا پوچھنا چاہتے ہو جا 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 ارو حدری سوال قسم خودہ کے سرکار نے منبر دیکھ لو کے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے آو آج چھلے کر قیامت تک کی باتیں پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں منجڑا پنتہ حضورتِ عرمِ غیبتے کرے نہ اتراز اس پندن کوڑ بٹھا کے پوچھو مینوں میں داسا اے حدیث صحیح ہے آکھے گا ہاں توجہ کرے حدیث صحیح ہے آکھے گا ہاں اچھا بخاری دیئے اچھا اے داسا حضور نے ممبر در کھلو کے خبر کا دیگتی آکھے گا غیب اچھا غیب بلو میرے کو کچھو آج سے لے کر قیامت تک کی خبریں بتاؤں گا ہاں بلکل اے یہ آکھے اچھا قسم بھی اٹھائی سرکار نے ہاں انہیں اے داسا حضور نے ممبر در کھلو کے قسم سچی اٹھائیے یا ماز اللہ جھوٹھی وہ جو ہے جیڑاکھے نبی پاک پر علمِ غیب نہیں انہوں کچھو ممبر در کھلو کے حضور نے قسم سچی چکی یہ کہ چھوٹھی وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ حضور نے قسم مادرلہ چھوٹھی چکی کہ سچی چکی انہوں نے قسم سچی چکی یہ تفر علمِ غیب مننا پرنا ہے تیجے علمِ غیب نہیں مندہ پھر تیرے اندرے حضور میں قسم سچی نہیں چکی وہ جیڑا بندہ ممبر در کھلو کے قسمہ چھوٹھی ہیں چکے اسی انہوں نے نبی نہیں مندے نبی ہو یوں دی جیڑا ممبر در کھلو اونج بھی گالک کرے تھے حضور نے نہیں ہے حضور فرمایا مجھے اللہ کی قسم آج سے دیکھ کر قیمت تک کی خبریں پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں میں دسنا اونا بیچنا بندے آجائے ہیں ایک بندہ بیٹھا سکتا جنہوں لوگ کی حرامی کیا کہ بکار دے سکتا وہ توں حرامی ہے او دے دل اچھ خیال آیا یار منہوں ہون تک تے سارے لوگ سرکار آمی کہیں دے لیتے آج سرکار در دریائے علم جوش ہوگے چھتے میں حضور دی بار گے چک سوال تے کران کہ اپنے سوال اپنے وہ اس کنفیون نو دور کران نکھیڑ نکل جائے میں نو پتہ لگ رہے میں کیا ارد کی تھی آکھائے بندے میں نو آرامی کہندے میں آکھائے تے دسو من عبی آکھائے میرا باپ کون اچھار سوال تے انہیں اے نہیں آکھائی میں پتہ رہوں وہی میرا ہبہ ہے نہیں سمجھا حضور جیدہ میں پتہ رہوں وہی میرا عبہ ہے انہیں اس سے سوال دے کی تا کہ جے حقاں کہا دینے پی papier آؤ ہوئی یہ تے لوگ کا کہنا سنلہ ہے یہ تے چل میں رہبالی تکھالی کو نہیں انہیں کہا جیدہ میں پتہ رہوں وہی میرا عبہ ہے تے حضور نے کہا تے آؤ تو ادھے ٹھیک ہے بڑی کڑی گل اللہ پہ حضورﷺ میں غیب جان جان یہ کوئی گل نہیں انہیں سوال ہی ایسا کیتا ہے منعبی آقا میرا باپ کون آقا فرمایا ابو کا حضافہ و تیرا باپ حضافہ ہونے جدہ انہوں پتہ لگے نا میں حضورﷺ نے میری عبیدنا لے لیا حضافہ تیرا پہ ہو گیا تیرا باپ ہو گیا انہوں نے پیچھے کے پیچھے بندہ پیچھا سا ہونے جدہوں حضورﷺ نے ہوتے سوال دی دا جواب دے دیتا نا انہوں نے پیچھے پیچھا سی نا انہیں سوچے ہاں پہ ان نبیینوں ساڑھا تے پتہ ہی نہیں ساڑھے والوں کی پتہ سی پیچھے نمازہ پڑھنے ہیں پیچھے جنگل آنڈے ہیں مار بھی پہی دیتا ہوں کٹا بھی لگتے ہیں جی سمتے لیکن اسی اندروں منافع کا حضورﷺ میں اس گھلڑا پتہ رہے ہیں جو دے ذہنے سے جو میں آج کا اندر حضورﷺ کو کسی بات کا پتہ رہے ہیں جو میں آج دے لوگ کا لجڑا کی دا ادھوں میں اس بندے دائے کیتا سا پیچھے بیٹھا سا حضرات اٹھ کے گھڑائی ہو گیا عرد کی تیا کا ایت دنسو اینا مد خلی حضورﷺ میں جنتی یا دو دخیان حضورﷺ میں جنت اٹھ جانا یا دو دخیان حضورﷺ میری داڑی الوے کے میرے مراب الوے کے میرے کپڑے شپڑے چال تی کتاپ کیا کھنگے تم جنتی سبحان سہاڑت میں آرے گیا بولو اسی داڑی بے ہیں نیا بندے دی مطے تے مراب بے ہیں نیا ستھن ٹنگی بے ہیں نیا پور شور جتی جتی چنگی پائی ہو گے کپڑی شپڑے چٹے ہو گا دانگ پہ تھوڑا جا چٹا ہو گے حضورﷺ نیک ہے پاہ میں وہ دیکھ کھی سے بھی چوچارہ سی نکلائے نہیں سمجھائی تو نکل دیجئے نکل دیجئے وہ پاہ میں کھی سے چوچارہ سی نکلائے اسی انہوں نے ایک یا آگیا تیری دربیش صورت صوفیہ کچھ اور کہتی ہے کلا کچھ اور کہتی ہے کبہ کچھ اور کہتی ہے دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم ہر صاحبِ دستار معزز نہیں ہوتا دستار ہم بڑے ہیں پائی ہیں معزز کوئی کوئی اندر ہر میں ارد کی تھی آقا میں جنت ججانے کے دو دکے ججانے آقا فرمایا انہار جن کو دکھی آقا دے چیرے تے جلال آیا ربے کیا باگی کچھ ہمیں حضرات سرکار فرمایا جن کو دکھی حضرات جن سرکار نے اے فرمایا لوگ کی کپڑنا دن پر لوگ کاندے جس ماں تھے کامبہ چھڑ گیا آقا نو غزب ناک کیتا ہے انہیں کڑا سوال کر دیتا ہے آقا نے تسے آئے اپنی داڑھی وخا کے متھے دا میرا آب وخا کے تے ستھن وخا کے میرے گڑوں پچھنا چاہنا کہ منو آکھے کا جن دیئے آقا فرمایا ناں تم تو زکی ہے کیونکہ تیرے اندر میرے واسطے بھوز پایا جانا حضرات نبی پاک تے غلام آقا دی بار گے جاگے حضرات قدم بھڑ لے اردکیتی آقا معاف کر دے اسی دعانوں پتور حصول منیا اللہ دے قرآن کتاب منیا آقا ماں بھی دے دیو آقا بھرما حالان تم مونتا ہو حالان تم مونتا ہو حالان تم مونتا ہو اوہ دکسو آگوں تے انج نئی کرو گے آگوں تے انج دے سوال نئی کرو گے آگوں تے انج نئی پچھو گے آقا تے نباری پچھیا اوہ تے ہاٹ گئے اونا تے دوبارہ نئی پچھیا پر آج والے ہون پوچھ دے اونا اس تو بعد نہیں کچھ ہے اونا نے نہیں آکھا کہ حضور سانو دسوں ہاں ساڑھی فصل پکت پاک جائے گی یا سانو انہیں پیسے میں جان گے اونا نہیں آکھا لیکن ہوندہ طبقہ شروع ہو گیا پھر دوبارہ تو شروع ہو گیا اور میں داوے نہ لو را ماتے خدمان حت لاکرز کرنا چاڑنا علم غیب تو تو آنوں ہی ہے بولو تو سی آگو کہ جی سانو کے میں علم غیب کالتے حضور دے علم دی ہونڈے یہ تھے سانو کے میں میں تو آڈے کو کچھ لیں تو آنوں پتا ہے کیامت آنیاں بولو پتا ہے تو آنوں کیامت آنیاں میں انتے لگتا ہے تو رہے تھے توسی پکے ہی بیٹھے پہ نہیں آنیاں کچھ جواب دے ہو نا کیامت ہے آنی یہ بھی پتا ہے پہ کیامت والے دن جڑے گناہگار ہونے نہیں ہونا پول سراب تو بھی نہیں گزرنا جڑے حضور علی ہو گیا کپ ہڑھ پھڑ کے گزرنگے پتا ہے پتا ہے وہ بولو تھے صحیح یاد کیامت پتا ہے آنیاں بیکھی جی آگئی ہے تو تو انہوں کے میں پتا ہے گیا بھی ہے نا علمیں گیا بھی ہے تو انہوں پتا ہے نا گناہگار بیچ ٹھگن گے نیکوکار حضور بکشوان گے جنت بھی ہے دوزت بھی ہے پتا ہے نا پول سراب تو ایمان آ لے انہیں حضور دے نارے مار دیں گزر جانے اے تھارا ہی پتا ہے آنیاں آسان آج یہ چیزیں بیکھی ہوئی نہیں سانوں کے میں پتا لگا ہے سانوں حضور دسی ہے سانوں حضور کو پتا لگائے گا اے علم غیب حضور کو سانوں پتا لگا ہے تے ساڑے حضور نو رب کو پتا لگائے اسی یہ قطعی طورت نہیں آدے حضور کو ذاتی علم غیب ہے ذاتی علم غیب صرف اللہ دی ذات بوڑے حضور نو جڑا علم اللہ عطا فرمایا او عطائی اے ساڑا حلی سرم اللہ کیتا ہے مَا کھانَ اللَّهُ لِيُتْلِيَكُمَ الْقَيْبِ إِلَّا مَنِرْتَدَا مِنْ رُسُّلِهِ مِنْ يَشْحَا اللہ تعالی رسول اللہ مِچو جنہوں جون لے انہوں علم غیب عطا فرما دندہ انہوں تے اطلاع کردہ ہار ایک تے علم غیب ظاہر نہیں کردہ بلکہ رسول اللہ وچو جنہوں جون لے رب کعبہ کی قسم سارے رسول اللہ وچو سب تو زیادہ ادھر یافتہ ازار میرے تے تیرے آقا دیدار جڑی رب انہوں سب تو زیادہ محبوب قرآن پاک نے حوالے میں ادھر کرنگے یہ دیکھے قرآن پاک نے کہا لا عالم الغیب میں علم غیب نہیں جانتا جب حضور نے کہا میں نہیں جانتا تو تم حضور کے علم کے بات علم کے اوپر بات کیوں کرتے ہوں جدو حضور اچھا ہے میں نہیں جانتا چلو میں ایک چھوٹی جنہی مثال دوں لگا قرآن پاک یہ کہتے ہیں اللہ فمندہ کر رب زدنی علماء اے محبوب میرے کڑوں دعا منگ اے اللہ میرے علم ایچ اضافہ فرما اللہ علم ایچ اضافہ کر میرے علم ایچ اضافہ کر حضرات نیبکار تمجھو کرو جیڑا بندہ اے قلے نبی پاک کڑ علم غیب کوئی نہیں انہوں آکھوں مولوی جی دس ہوتے صحیح اللہ نے نبی پاک انہوں نے فرمایا کیا ہوں جی؟ دوسری دس ہوتا ہوں اللہ قرآن جی کہا ہے قرآن رب زدنی علماء محبوب کہہ دو مانگو مجھ سے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما علم میں اضافہ فرما قرآن رب زدنی علماء علم کو زیادہ فرما نمی سال دینگا توجہ کرے اے دے وچ ادھا پانی ہے ادھا خالی ہے ویسے دے حر بندہ دے ویکھن بیکھن لیت فرکن دے کنیا نو اے ڭھلی ہڑا پرے نترہوں نا کسی نوو ٹھلا خالی نترہوں گا ہر بندے دی آپنے اپنی نترہوں گا کسی نے اکھنے ادھا 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 خالی سے تو کسی ویہ کیا خانے نہیں تھلے پرے آہ رہی کسی نے پرے آہ ویکھنے تو کسی نے اتھلا خالیں اے آڈ دا پانی ہے کہ میں ہوں جملہ کی بولا گا ایک ایدھت پانی تھرا ہو اور پائے ہو ہاں اللفظ اے جرہ جملہ ہے یہ پانی یا ہو اور پائے ہو کہ دا مطلب ہے اور پائے ہو یہ تھوڑا جھو اور پائے ہو یہ پانی ہاں Swift میں گے کہ میں اتنی دا کرتا ہوں اور پائے ہو مکرہ جنابено یعنی وہ دی اور پانی ہے پانی unemploy وہ مطلب ہے اللہ فرما رہا ہے مقوع کا ہے یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما ایدہ مطلب ہے نبی پاک اللہ نے پیدنا کوئی علم دتا سی حضور پیدنا کوئی علم ہے سی ہی تو اضافہ واسطہ ہے جے علم نہ ہوں تو پھر حضور رب اے نہ کہیں دا محبوب کہہ میرے علم میں اضافہ نہیں پھر کہیں دے اللہ مجھے علم عطا فرما منو علم عطا فرما لیکن لفظ زد نہیں اس گلتے دا لے کہ زیادہ کرم کو مراد ہے کہ حضور کو پہلا علم ہے ایسا پھون مولوی نو پھارلو انہوں کو تُو نبی پاک دیل میں غیب تے اتراز کرنا ہے یہ دا سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ نے قرآن پاک کے جے آکھ ہے محبوب میرے کڑوں مانگ اللہ میرے علم میں اضافہ کر انہیں کہنا بلکل آکھ ہے مولوی صاحب پتہ کنے واری آکھ ہے اے جی انہ واری آکھ ہے ایدہ مطلب نبی پاک نے جے راب کڑوں علم مانگ گیا تو راب نے اوہ دیوے چیزافہ کیتا ہوئے گا کہ نہیں اوہ آکھے گا جے حضور منگر تے کے میں ہو سکتا اللہ اضافہ نہ کرے ایدہ مطلب نبی پاک راب نے نبی نوہ کھا میرے پڑوں علم میں چیزافہ مانگ نبی پاک نے منگ گیا راب نے ادا کیتا میں کہا اے پتہ ہی نبی نے کنے واری علم منگ گیا آئے کنے واری اللہ دی بار گئتا اللہ دے نبی نے دعا کیتا اللہ میرے علم میں چیزافہ کر انہیں کہ کنے واری کیتا ہے اے نہیں پتا انہیں میں کہا اے نہ ہی دست دے پھئی ہار واری جنے واری حضور اور نے منگیا اللہ نے ادا کیتا ہے اندھر ہی کیتا ہے کنہ کیتا ہے اے نہیں اہن توجہ کرے نبی پاک صلی اللہ علم کو پہلے علم کنہ سی مولوین اے بھی نہیں پتا نبی پاک نے کنہ واری اللہ کڑھو منگیا اے بھی نہیں پتا ہر منگن کے اللہ نے کنہ دیتا ہے اے بھی نہیں پتا پہلا کنہ سی اے بھی نہیں پتا میں کنہ مولوی پھر اتراز کیوں کرنا جدو تینوں پتہ ہی کسے گلدنی اکھا بند کر کے من نبی دا علم یا خدا جاندہ یا مصطفیٰ جاندہ اس میں بیعث کرنے والی تو ضرورت ہی نہیں نبی پاک نے خود ہے قرآن کہہ رہے لاعلم اور غیر میں علم غیب نہیں جانتا تُسی کہیں دیو حضور علم غیب جانتا میں کیا ہے میں ممبر دیکھ لو گیا گیا کہ میں تے جناب بے علم جہ بندہ میں عالم نہیں میں تے علماء در خادم میں تے سبق سنا نواز پہ آیا میں تقریر تے کاری نہیں سکتا علماء میرے سیردہ تا آج نہیں تے تُسی میری یہ نہیں ہے گلنہ سنو اٹھ کے تو میرے کوڑا تو میرے نباؤں پھڑو تو ممبروں اٹھا گیا کبھی باہر نکڑو تو ہمیں جو دوندہ ہی کاکھ نہیں تُو آپ ہی دسنا پھڑو میں کام ملما میں مولا مہدہ خادمان میرے کوڑ علم ہے نہیں نام ہے علمی جوہر بکارنہ تے پھر تُو میمبر دے بیٹھا کھا دے باستے ہیں اوٹھ نکل تُسی ہنجھ کروگی نہیں تُساں کیوں نہیں ہنجھ کہنا تو آنو پتا ہے پھر اے کسر نفسی کھڑو کاملائندہ پھڑا اے بندہ آجز ہوگو تے گال کر دے بیا ورنہ ممبر دے بندہ یوگے جڑا عالم ہوگے وہ جو ہے ممبر دے ہوئی بندہ جڑا عالم ہوگے اے ویسے اپنے آپنے سرابہ اجز بنا کے لوگ کا سامنے پیش پیار کر دے میرے نبی نے اپنے آپنے رابدی بکار گائے جو سرابہ اجز بنا کے پیش کی تے میں علم نہیں جاندہ اللہ فرمائے میں علم غیب نہیں جاندہ میں دنکے وجہ دیں گا اللہ مکمالم تکن تالم محبوب ہم نے تجھے وہ کچھ سکھایا ہے جو تُو پہلے نہیں جانتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ نواجت بنا کے پیش کر رہے ہیں اچھا قرآن کی کہندہ ذالک میں نمبائل غیب قرآن سارے دا سارا غیب ہے ہر شہد علم قرآن دیندہ سارے دا سارا قرآن غیب ہے اللہ فرمائے دا نوحی علیہ اور محبوب ہم نے تجھے وہی کر دیا ہے سارا ہی غیب ہے اساں تیرے اُٹھے نازل کر دیتا تیرے اُٹھے کل دیتا جے حضور کہا دیندہ میں علم غیب جاننا تھے جنہوں قرآن تے اتراز اُٹھے جناب اللہ دا کلام ہی نہیں حضور کہا دیندہ میں علم غیب جاننا قرآن کیا دا ذالک میں نمبائل غیب ہے قرآن سارے دا سارا غیب ہے لوگ کا اکرانسی نبی آندہ میں علم غیب جاننا ایک کتاب ہے ہی ساری غیب ہے یہ دا مطلب اللہ دا نہیں یہ دا ہی کلام ہے نہیں سمجھے تھے قرآن کیا دا ذالک میں نمبائل غیب قرآن سارے دا سارا غیب ہے تے جے آقا کہیں دے میں علم غیب جاننا تے لوگ کا اتراز کرنا سی کہ اسید اگیہ میں اللہ دا کلام نہیں ایک غیب ہے او کہیں دا میں غیب جاننا اے دا مطلب ہے او انہوں جاننا نہ رہا تے او دا ایک کلام ہے اس ابحام تو بچن واسد حضور آگیا لا عالم الغیب میں علم غیب نہیں جانگا اللہ قرآن دنکے وجا کے دا چھڑے سونیا قرآن ہے تے غیب پر دے اسا تے نو چھڑے ان کوئی چھوئی شہر رہ گئی کہ جڑی عربی قائنات نے اپنے معبوب گڑوں لقا کے رکھنی اللہ ہر اس نے آیاں کر دیتی عربی قائنات نے مصطفیٰ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے دیوانے واننے 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 انہیں بڑے لوگ کرنا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں میں کہ anticipated کھردے یہ 어려فی پرلے پاسے دے حالات معلوم کیتے جا سکتے ہیں بخاری مسلم دیدی سے سرکار جس سیابا نال میں تھے پانی ختم ہو گیا آقا فرمایا پہاڑ دے پرلے پاسے حضرت عمر فاروق حضرت علی نے بلا کے فرمایا پہاڑ دے پرلے پاسے ایک حبشی اور نسل بندہ پہ جاندہ ہے مشکوں نے موڈے ترکھی ہے جاؤں ملا کے آؤ سیابا کرنے ہی جی تو پہاڑ دے پرلے پاسے گئے تو واقعی حبشی اور نسل سی جنہیں مشکیزہ پایا آیا سی جو ٹریا جا رہا سی میں کہا تم آنا دیوار دے پچھے دا علم نہیں نبی پہاڑ دے پچھے دیاں گلدہ پہ دستا اللہ تعالیٰ کسے دے اے ویکھو نا سانوی اطلاع کی تھی کہ یہ جلسے ایسی آئے یہ اطلاع نہ ہوں کسی آجان دے بولو سانو پتا لگ گیا تو کسی آئے اعلان کر کے تو انہوں مطلع کی تا گیا اللہ بھی فرمان دا اللہ تعالیٰ کسے انہوں علم غیب سے مطلع نہیں کر دا پر رسول اللہ مچو جنہوں چنہیں انہوں علم غیب دن دا کیا حضور نو رب نے چنہیں آنا لیکن اصل مسئلہ ذات دا نہیں اصل مسئلہ تے اختلاف نہیں ذات تے اختلاف مسئلہ تے اختلاف نہیں ذات تے اختلاف میں تو اڈکڑو کو چھڑڑ کریں شیطان کنے میں دیکھ اوہ یہ نا اگلیز تو اٹھے ملک کے چینیاں جنگہ تے کنے لوگ نے جڑے غلط قسم دے کم کر دے سارے شیطان کرواندہ اندر وسوسہ نہ پائے تو بندہ غلط کم نہیں کر دے پوری دنیا پہ بہت ساری جنگہ آسیاں کئی کئی بندے غلط کم کر دے گمراہ ہو جاندے سارے کم شیطان کر دے ملکل بہت ایک ایک وقت تے پوری دنیا چھکا روڑا بندے مرد دینے نو پتا ہوندہ فلانے ملک چھکنے مرنے فلانے چھکنے مرنے ایک کی ہے ہر ملک چھ جا کے انہ دی جان قبض کر دے روح قبض کر دے انہوں علم ہے پہ پوری دنیا تے کتھے کتھے کنے بندے مرنے شیطان نو پتا ہے کنہوں کنہوں بسوسہ پانے تے کتھے کتھے جا کے پانے مولوی نو پچھو یہ شیطان تے ملکل موت نو علم کنے دیتا ہے آنکھے گا اللہ صاحب نے انہوں پچھو اللہ صاحب تا علم صرف ملکل موت تے شیطانہ واسطے ہے محبوبہ واسطے کوئی علم نہیں تو پتا چلے ہیں مسئلہ اختلاف جڑن مسئلہ تے نہیں ذات تے اختلاف ہے کسے ہور دی ذات واسطے مسئلہ آ جائے تے دست دیں گے بیان کرن گے لیکن حضور دی ذات واسطے آ جائے تے انکار کرن گے حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ شان دیتی حضرت جو کچھ کھا کے اندھے سنو بھی دست دیں 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 اگر مولوی قرآن پڑھے نہ دے حضرت موسیٰ دے حضرت عیسیٰ دے علم غیب نو مننے گا کہ قرآن پاک دی آئیتے وَاُنَبْ بِحُکُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَدَّخِلُونَ فِي بُوِيُوتِ کُم اے شاہ نے حضرت عیسیٰ دی اللہ نے علم دیتا سی کہ جو بندے کھا کے اندے سن وہ بھی دست دندے سن جو کارلو کھا کے اندے سن وہ بھی دست دندے سن بچے گوڑ کھان دے سن حضرت عیسیٰ کو جانا تھے ماما جا کے کار تنگ کرنا گوڑ دے ماما پریشان ہوگی نہیں ایک دن بچے گئے کار انہاں کہا ماما جی گوڑ دے انہوں نے کہا پتر گوڑتے ہیں جو تو ماما انکار کیتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آج اتھا کروں گوڑ منگیا سی انہوں نے کہا منگیا اے تو اڈی امینے نا کر دیتے انہوں نے کہا نا کی تھی آئی نہیں اچھا تو انہوں پاتا ہے میں دساں گوڑ کتھے پی انہاں بچے گانا جی دس ہو انہاں کہا تو آڈے فلانے کمرے دے چاٹی گیاں پہیان میں کہا پہیان تیسری چاٹی اچ گوڑ ہے تیسری چاٹی اچ گوڑ ہے بچے ان کی کرنا حاضر تیساں گوڑ اٹھنا سی دیکھ آرہا جنا امی جی گوڑ دے ہو انہوں نے کہا پتر تو انہوں نے بھی دسے گوڑ ہے اممہ چھوٹنا بول گوڑ ہے اممہ چھوٹنا بچے انہوں نے بھی دسے گوڑ ہے بہت بخاف نہیں سمجھ گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناک ہے کہ میں اس محبوب دے جتیاں دے تصمی کھولنے دے بھی قابل نہیں جے عیسیٰ علیہ السلام غیب دیاں خبران دن دےنے مولوی پڑھ کے قرآن مند ہے رضور دے علم غیب نو نہیں مندہ تو دے اندر خراب دی او دے اندر دی خراب دی نبی پاک صاحب اللہ علیہ السلام نے سیابانو کا لیا جاؤ وہ بندہ حبشیو نسل جے پانی لیا کے جاندہ مشکیزہ لیا کے حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی حضرت علیہ مرتضہ گئے انہوں جا کے تینو ساڑے آقا بلاندے رنگدہ اکڑا سا تینو ساڑے آقا بلاندے انہوں نے کہا میں کار پانی لیا کے جانا ہے میں پانی کار پچانا ہے میرا سفر ہے انہوں نے کہا نہیں ساڑنوں تینو ساڑھ بلا رہے نے تو چل ساڑے لیا انہوں نے کہا جناب اس طرح تینے پانی کچھا کے تفیر آ جانا نہ کرنا تینو اینجی لیا کے جانا ہے حضرت عمر فروغ رضی اللہ علیہ وسلم پانے تینو چوک کے بھی کھڑنا پہ آدھ لیا جانا ہے ادرات عقا دی بار کیا جدو سابشی نو لیا کے آئے ادرات نیوکار توجہ کرو آقا علیہ السلام نے فرمایا اوپے لیا مشکران لیا کے آ مشکران لیا کے آئے مشکران لیا کے آئے آقا علیہ السلام نے اس مشکران مبارک وے مشکران اپنا ہاتھ مبارک رکھیا آپ نے سہبہ اکرام نو فرمایا اوہ میرے خلاموں اوہ برتن لیا کے آؤ ادرات دی بار کیا پانی سٹار کیتا نڑے پیتا نڑے جانا رانا پہلایا نڑے سٹار کیتا ادرات دی بار کیا گاور نڑے دینا گاور نڑے دینا ریا مشک تے ایک کے بندے اینے نے ایک مشک نار کنے بندے پانی پین گے یہ جناب کی گلے اوہ غور نڑے دینا ریا مشک ایک کے پندے اینے نے سواریاں مینے تے جناب پانی کے میں پورایا آوے گا جدوں سارے آنوں پانی پورایا گیا جدوں سواریاں پی لیا جدوں سٹاک کر لیا دے آقا فرمایا و پی لیا ویفت سعی جنہ لے گے آیا ساں انہیں جنہ توم دے آیا ساں انہیں انہیں پھکیا جدو پانی تھی انہیں یہ کٹے ہی نہیں وہ دے دل دنیا بدل گیا انہیں آکھیا شکلوں میں سونا دے کاموں میں یہ دا سونا کیتا ہے شکلوں میں سونا دے کاموں میں یہ دا راج سونا کیتا ہے آپ نے فرمایا جا بھی لیا چلا جا کر تیرا انتدار کر دے ہونگے عرض کی تھی آقا ہونتے جانوازتے آئی 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 آقا کلمہ پڑھاؤ مسلمان کرو کیونکہ جب سے تُو نے مجھے دیوانا بنا رکھا ہے ہم نے کعبہ تیری چوکھت کو بنا رکھا ہے جب سے تُو نے مجھے دیوانا بنا رکھا حضور میں جان واسطنی آیا کلمہ پڑھاؤ انہوں نے رنگ داسی کارا انہوں نے توجہ کرے جی اگلی گل ہو دے تو اولاد ہے رنگ داسی کارا انہوں نے کیا حضور ہے کلمہ دے میں پڑھ لے لیکن کلمہ پڑھن تو بات جدو میں واپس جانا ہے تو میرے لوکانوں پر میں پوتا لگنا ہے آپ ریاں سے پڑھن جنگλε کی بجب کارا کندازی سے پڑھن ایک شکر پڑھن باست scheme آپ راشیت سے پڑھن ایک ٹندہ آپ را tumbہ کمیں پتہ لگے گا میرے کاروالے آنے کہ یہ مسلمان ہو گیا انہیں کلمہ پڑھ گیا نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوان نے اجڑے آجتا کلمہ غیب تے روندے نے حضور کو یہ نہیں تھے حضور کو وہ نہیں کمیں پتہ لگے گا میرے کاروالے آنے کہ میں حضور دا گلامہ رنگ تے میرا کارا ہے تو میری شکل و صورت وال پہ کتے لوکی میں نو ہوئی بددو دا بددوی کیا نہیں فتہ کمیں لگے گا میرے آقا فرما گلامہ رنگ تے نو فکر کرن دی لڑوں دی آئے دیکھے آنکھوں کو دیکھ لو نبی دا غلام آرہا آپ پہی بیک آنکھوں کے حضور دا غلام آرہا تینوں آنکھیں دی لوڑی نہیں تینوں کیان دی لوڑی نہیں نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم دیوانے ہو بخاری شریف کی حدیث مبارک ایک بگیار نے بکری شکار کی تھی ایک شکاری نظر پچھے لکھے بکری چھڑوالی وہ دوردہ دوردہ کٹیلے اتھے چڑ گیا وہ دے والنوں ہوں کر کے کہیں دائے اے آج تو میرا رزق جڑے نا میں نو اللہ دیتا سی تو میرے کون رزق کھولے اے تو چندہ کام نہیں کی بندہ بڑا پرشاہ بگیار بھی بول دیں آئے انہیں سوچا پھر بگیار بھی بول دیں نہیں بھی گلہ کر دیں انہیں اکھا میں تھے متاجب ہو گیا کہ تم بولے ہیں تم ہی بندیاں ترہاں گل کی تھی بگیار کرنے لگا میرے والوے کہ تاجب نہ کر تینوں ایک نمی گل دسا تینوں ایک نمی گل دسا انہیں کیا بول وہ دے باپ دن عبداللہ وہ دے دادے دن عبدالمطلب تے ہون تو لے کے قیامت تک دیں گلہ ہوتے کڑوں کو چھلو تے او دسے گا میں حیران پریشان ہم اسی تک لو کے اے حدیث پڑھ کے او دن دے بگیار پتہ لگ گیا پتہ نہیں آج دے کیوں وہ تے بگیار بھی حضور دی عظمت نو جان دے سانا حضور دی عظمت نو جان دے سانا کیا ہوئے جا او دے تینوں پتہ لگ گیا اے او دے نمی عجیب گل لی آج دے لے کے قیامت تک دیا خبران دے دے ہر شیعی دست دن ہر شیعی خبر دے دن حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمان دینا حضور ایک دن ممبر شریف تے تشریف فرماؤے فاسائد الممبر فخاتہ بانا سرکار ممبر تے کھلوتے ساڑے نو خطاب کی حتی حضرت دوھر زور دہ ٹائم حضور پھر تر لے آئے نماز پڑی پھر ممبر تے کھڑے ہو پھر آپ نے خطاب چھو اثر دہ ٹائم فرمایا پھر سرکار ممبر تے تھا لے آئے اثر دی نماز پڑی پھر ممبر تے کھڑے ہو سرکار نے خطاب کیتا حتی غرب الشمس یہاں تک قصوری گروہ ہو پھر اگے کی فرما دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پہلے ہوا تھا یا جو کچھ قیامت تک ہونا تھا سب کی خبر آتا فرما بخاری مسلم دیاں حدیث نے جیڑا بندہ حدیث تھا انکار کرے جیڑا بندہ ہے کہوے سانوں پہ بخاری پڑو ہسی کہنے اے بخاری چھے اے مسلم بیچ بھی ہے ایدھے تو یقین رکھنا چاہید ہے ایمان رکھنا چاہید ہے کہ نہیں رکھنا چاہید ہے اولی بول دے تو ایمان رکھنا چاہید ہے کہ نہیں رکھنا چاہید ہے دوسری قرآن میرے آقا برائیتے گئے مولویاں نوں صدیاں گھدر گئی ہیں نمازوں پڑھ 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 قدی راب کے سنوں نظر آئے یہ دوڑ دوڑ ہے متے کاس چلے نے سجدے کر کر پر راب نظر نہیں آئی رب نے تو معبول کھو اپنا آپ نے لکایا اور کڑا غیر میڑا لکا کے رکھنا بولو اپنا آپ نے لکایا حضور میں مَا ذَيْغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا اکھ چمکن تو بغیر رابدہ دیدار کی تا اکھ نے چمکن جور میں چاہت لاک راب نو بیکیا اور یہ تصدیق نہیں کی تھی حضور رائی تو ربی فی احسان سورت میں راب نو بیکیا ہم بڑی سونی سورت والے آئے آئے کسے سامنے ناد خان دی تریف ہو گئے پرانا ناد خان بڑا ہی چنگ ہے جلو خان دے دلی تجسس پیدا ہو جاتا پرانا خطیب بڑا آل ہے حضیحہ کھاں گے یار شاہ و رانیہ کیسی خطیب بڑا چنگ ہے ایک باری صدوت سے یہ انہوں سنیئے ناد خان بڑا پیار ہے یار انہوں صدوت سے یہ سنیئے یعنی تجسس پیدا ہو جاتا ادرا سے آپ آئے کرام دے دلی تجسس پیدا ہو گیا ارد کی تی آقا دوساں فرمایا رائی تو ربی فی آسانے سورت رب نو بیکیا ہے بڑی سونی سورت والا آقا یہ تے دس ہو ہو گڑا سونے آقا فرمایا نوسا نیسان میک سکے تجھے کی مہمے کھو گے ارد کی تی آقا دس ہو تے سہی رب گڑا سونے آقا فرمایا مان رہا نہیں فقدرال حق جنہیں میں نو بیکیا انہیں انو بیکیا کینے مکڑے تو نظران ہٹا ہمان تے تیرے بچوں رب دے سدا کینے مکڑے تو نظران ہٹا ہمان تے تیرے بچوں رب دے سدا جی کرتا میں تے نو دیکھی جاؤ تے تیرے بچوں رب دے سدا حضور دے سہابا حضور الویندے نے نظر پرہ کرنو دل نہیں کرتا لیکن رب دا جمال بیک ہے مصطفیٰ نے رب نو بیک ہے حالانکہ کسے دعویٰ نہیں کیتا سان رب نو بیک ہے ایک لکھ تچوی ازار نبی آئین کسے دعویٰ نہیں کیتا کہ رب کائنات موسیٰ بیک ہے اے حضور نے دعویٰ کیتا کہ میں رب نو بیک کی رہا بڑی سونی صورت والا رب اے تھون تے کہ مسئلہ ہی ختم ہو جانے چاہیے دیں جنا سب تو بٹا غیب ہے رب نے اپنے محبوب کڑوں او نہیں لکایا اپنا دیدار کرا دیتا ہے محبوب اے ہو اور پھر گڑا دنیا دا غیب ہے جنا مصطفیٰ کڑوں لکا کے رکھنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے دیوانے حضور نماز پڑھا رہے کہ آبا اکرام پیچھے کھڑے کو جسے آبا پیچھا سانا جنہے نماز حرکت کر دے سانا آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں پیچھے تیان نہ کھڑے ہو یا کرو نماز خشون و خضون پڑے ہو یا کرو میں تو اڑے خشون ہوئی جاننا تے خضون ہوئی جاننا میری یہ نظرہ جمیں میں اگے تک نہ انجھے میں پیچھے بھی بے رہا ہوں خشون کے اندنے ظاہری حالت یہ تو خضون کے اندنے قلبی حالت میں یعنی حضور دائے فرمانا کہ میں تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں تمہارے باطن کو بھی جانتا ہوں پتا چلا جو بندے کے اندر کی بات کو جانے اس سے زیادہ علمہ اور کیا ہوتا ہے جدا صرف پتہ ہی بندے نہیں اور کسے پتہ ہی نہیں حضور جان دے آقا لسلام دستیں دیں حضور جان دیں اے بندہ کس واسطے آیا ہے اے دنیت جی ہے رب کا بادی قسم اٹھا کے کہنا ہے حضرت سلمان اللہ علیہ السلام تلشکر تین میلتے آرہے اسی سورہ نبل پڑ کے بے کھڑ تکیڑیاں دی سردار کہن اللہ دے نبی تین میلتے لشکر لے کے آرہے ہے تکیڑیاں نو کہیں دی اپنی اپنی بلنچ بڑ جاؤ تساں انہوں دے پیرانتھ لے آکے مسئلیاں جانے ہیں تو انہوں پتہ بھی نہیں لگنا اے جڑی کہا لینا انہوں پتہ نہیں لگنا ایک کیڑی دا کیا لے نملتن کالت نملتن بتا چلیں نبی دیا گستاق قرآن دست دیتا ہے مونس ہوں دیئے مرد نبیاں دے گستاق نہیں ہوتے نہیں سمجھیں جو یہ کہے کہ نبی کو پتہ نہیں ہے وہ مونس ہوگی کالت نملتن مردن دی گستاقی دا ذکر ہی قرآن نے کی تا اجرے کہندنا ہم آشک صحابہ کے میں کہیں نا یہ نا آکھا کرو آکھا کرو میں آشک صحابہ دی کیونکہ گستاق میشہ بی بی بن دی ہے قرآن فیصلہ کر دیتا ہے مردن دا شیوہ یہ ہے وہ پاکہ نے گستاقی نہیں کر دے اندروں مردو بے تین نمیل تو کیڑی بے کے سلمان علیہ السلام تکہ رہی ہے میں پچھنا نبی دا مقام ترفہ والا ہے کیڑینوں کے ندر سے تین نمیل تلش کروں گا اس کیڑینوں کے میں پتہ چل گیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام تلش کر تین نمیل تیار ہے دوسرے نمبر حضرت سلمان علیہ السلام نے کیڑی دی آواز تین نمیل تو سنی تے مسکر آپ پہ فتح بس سمادہ ہکم مسکر آپ پہ انہوں نے توجہ کرے ساڑھے کور کیڑی ٹردی ہو بھی تے سانوں نہیں پتہ ہم دا مولوی دکان نے چپا دے ہو تے نہیں پتہ لگ دا کیا دی کیڑی پریشان ہو جائے گی پھر یاللہ یہ تو سانوں کھاٹ کسے طریقے لیکن کیڑی نو پتہ نہیں بندے نو پتہ نہیں لگنا کیا دی اللہ دنبی تین نمیل تو کیڑی دی آواز سن کے مسکر آ رہے پتہ چلے آ جے حضرت سلمان علیہ السلام کیڑی دی آواز تین نمیلن تو سن ساکھ دے تے حضور دے امتی دا پڑے آدرود بھی حضور مدینہ شریفہ سن ساکھ دے اور منٹ نہیں پتا وہ عرب کیڑی سی وہ تھے کروڑ کیڑی سی ہزار کیڑی سی خربہ کیڑیاں سن منٹ نہیں پتا حضرت سلمان علیہ السلام نے انہاں عربہ تے خربہ کیڑیاں مچوں اس سے کیڑی نوی آ کے چکیا جنہیں گل کیتی سی انہاں ساریاں کیڑیاں مچوں اللہ دنبی نے انہوں چکیا آن کے چوک کے راکھ کے نہ تڑی تے تے فرمایا ہے تو کی یہ تے گلہ بڑییاں کرنی تیری ہستی کی ہے تے تو گلہ بڑییاں کرنی انہیں کی آکھیں انہیں آکھیں واقعی اللہ دنبی میری اس تو فیلن کوئی ہستی نہیں ہو سکتے دوبار دینا ہوگی لیکن ایسے ویڑے میں میں نے پتا میرے نال دے مقدر نہیں کسے دے ایسے ویڑے میرے نال دے مقدر نہیں کسے دے میں جملہ دین لگنا حضرت سلمان علیہ السلام نے ارپاں کھرپاں کیڑیاں بچوں اس کیڑی نو چوک کے گل کی تھی جن نے حضرت سلمان ببارے چھے گل کی تھی تینا میلہ تلش کرا رہے ہیں میں تسنا چانا جس سلمان علیہ السلام ارپاں کھرپاں کیڑیاں بچوں اسے کیڑی نو پہچان لیں دے قیامت والے دن حضور ارپاں کھرپاں امتیاں بچوں درود والے نو میں پہچان لیں دے یہ ان کے لئے کوئی بائید نہیں بلکہ ہونی جان دے ہونی جان دے آئے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ حضور نو پتا نہ چلے تو میرا امتی میں نو بکار رہا ارپاں کھرپاں کیڑیاں بچوں اگر سلمان اس کیڑی نو اٹھا رہے نے جڑی گل کر دیئے ارپاں کھرپاں امتیاں بچوں حضور بھی قیامت والے دن پہچان لیں گے میرے درود پڑ نڑا کیڑا کیڑا اور انشاءاللہ پہچان لیں گے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال ساڑا ایمان ہے اسی حضور دے ملادیان دے حضور دا ذکر کرنا رہا آقا ساڑی شفاعت فرمانے ہیں حضور دی بھار گاہ وچے روزانہ ارپندے دا نامہ آمال پیش کی تاجند ہے روزانہ ارپندے دا نامہ آمال پیش کی تاجند ہے کیوں پیش کی تاجند ہے قیدی کی بجائی کی کیا حضور دوں پیش نہ پتا نہیں ہر بندے دے دربار تا تکھا جائے بادشاہ وقت اپنے سٹیج کے بیٹھا ہوئے تھے چوب دار میں دروازج کھڑا کیتا ہوں تھے جنہا اعلان کر کے اندھا پندہ کوئی آوے خبردار فلا بن فلا بادشاہ کے دربار میں تشریف لا رہا ہے بادشاہ نے کہا دیئے نہیں آکھا پہ باغلا چوب پکھر میں بین نا پہ کھاؤں او دے دربار تا تکھا جائے چوب پکھر کے دے او دی گل نو سنے دے جڑا بندہ آرہے ہیں او دی گل سنے پتہ انہوں دے کھاؤں آرہے ہیں ایک انہوں دے دربار تا تکھا جائے پتہ حضور انہوں ہے کڑے کڑے پڑھنا لے 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 پر حضور دے دربار تا تکھا جائے کہ روز امتی انہوں درور پڑھے یا پیش کیتا جائے حضور تو انہوں دے امتی فلا جگہ تے بے بے کے تو انہوں دے ذکر کر دینے تے فلا جگہ تے بے بے کے تو انہوں یاد کر دینے اس واسطے پیش کیتا جائے نبی پاک دی بار گئی چاہ روزانہ ہر حرمتی دا نام آیا مان نبی پاک صاحب علیہ وسلم ریڈیو ہونے 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 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام دے جرمت نے بیٹھے نظر تبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صاحب علیہ وسلم صحابہ اکرام دے نالگل کر دے کر دے تھوڑی دیر خموش ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خموش رہے ہیں تو بات آقا نے فرمایا پتہ ہمیں کیوں خموش رہے ہیں عرض کی تھی حضور بیان فرما ہوں آقا فرمایا کئی سال گزر گئے رب کائنات نے جہانم دے اندر ایک بڑا بٹا پتھر سٹے ہیں جڑا چلدہ چلدہ کئی سال گزر گئے آج جہانم دے آخری طبقے میں جزا کے ڈکائے رب کعبادی قسم میں میں آئیتھے بیٹھیاں وہاں پتھر دے گندی آواز سنی وہ بڑے سال گزر گئے وہ پتھر جہانم دے آخری طبقے چلدہ جدو آج جڑ گئے وہ دے ڈکن دی آواز میں اپنے کنہ نال سنی میں حضور تب اٹھے نے مدینہ شریف جہانم کے تھے رہے ہیں وہ جو ہے تو اگر کوئی کہے حضور جانتے نہیں تو یہ اس کے علم کی کمزوری ہے اس کی عقل کی کمزوری ہے برنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجڑا مقام اللہ دیتا ہے وہ کسے ہورنوں عطاہ ہی نہیں فرمائے کیونکہ سب سے ملکہ پڑو ملکہ پڑو اپنے مولا کا پیارا ہمار دونوں عالم کا دولہ ہمار دونوں عالم کا دولہ ہمار رہنہ بھی سب سے آؤ گونٹ با دے سب سے باناؤ آلہ ہمارا رہنہ بھی اپنے مول خلق سے اولیاء اولیاء سہر سن خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے آ آلہ سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اپنے مول اولیاء 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 نیتاقت اتا فرمائیے مرید پام مشرق کے چوہے آپ مغرب چون اپنے مرید حال تو واقف ہو رہے ہیں نبیوں کا علم تو برا الورا ہم تو یہاں مہدی ستر بوشی کر مہدی یہ غص آزم کہ رہے ہیں تو جب غص آزم کا علم ادراع کیے ہے تو پھر مصطفیٰ کا ایلہ کیسا ہو پھر کوئی کہے حضور نبی پاک صاحب علیاء صلی اللہ علیہ نکال کرن تو پہلے حضور دے غلامہ دے تذکرے پڑھ جڑے ہر شہد کام اور حضور کے بارے ہمارا ایمان مہا کانا ومہ یکون قائل بلکتے حضور ہر شہد قائل ملدہ تعالی نے اطاف فرمایا جدو کائنات بنائی رب کائنات نے کائنات دیا چاپیا مصطفی دے والے کر دی تھی ہوتی تو مفادی غزائن رب کائنات نے زمین و آسمان و مافی آدیا چاپیا مصطفی دے کے فرمایا چھونے ایک خزانے بھی تیرے چاپیا بھی تیریا اور آگیا فرمایا فاللہ یو دی وانا کاسم بھول میرا رب میں دی دے تی میں تقسیم کر رب عطا کر دے تی میں دی نا دی چاپیا اللہ دیتیا خزانے دیا ایک میں اس چاپیا رب دیتیا خزانے دا پتا ہی نہ ہوئے تو انوا پیٹی دیا چاپیا نہیں پھار لیا چاپیا تو دنکی کرنی بولو چاپیا دا کو فائدہ ہے پتا نہیں اللہ تعالی نے چاپیا دیتیا خزانے دیتیا مصطفی خزانے چاپیا دیتیا کوئی بھی آجا اتا کردہ جا اس دینوں کو سر اتا فرما وہاں تو کوئی چیز پیچھے رہی نہیں گئی کوئی مندہ کوئے کوئی پیچھے رہی گئی تو پیچھے رہی کچھ نہیں گیا نبی پاک صاحب اللہ 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 سلم دے دیوانے ہو ایسی تیتھے بیٹھے ہاتے حضور گو سیعظم ساڑھے بارج فرمار انہ یدی اللہ مریدی کا سما الال ارد میرا ہاتھ میرے مریدن تین جی جمیں آسمان میں زمین تسایہ کیتا لم یکو مریدی چاہی دن فان چاہی دن میرا کوئی مرید طاقت نہیں رکھ دا تے کوئی کال نہیں کبران دی ضرورت نہیں میں ہوتا پیر طاقت رکھ رکھ جد ساڑھے پیر دی یہ طاقت پھر ساڑھے نبی دی طاقت دان دادہ کون لا ساڑھا پی رکھ میرے مرید نو کبران دی لوڑ ہی نہیں حضور خود سے پاک کہ میرے مرید نو کبران دی لوڑ ہی لکھیا جنتی نے جان نو دی درو گے پوچھے ہا پی تیرا کوئی تیرے کوئی کسے میرے مرید نو لکھے تو وہ کہند جناب اللہ نے تو مرید نو لکھن دی جازت نہیں دی مرید دی مرید نو لکھن دی فرشت نو جازت نہیں حضور امت جڑے حضور دا کلمہ پڑھ نا لینے دی دلوں حضور نا محبت کر نا لینے آقا ہو نا دو دو کچھ میں جان دین گا ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی ہم کو جزا ملے کی محمد کے عشق کی دو زن کے آس پاس بھی لا یا نہ جائے گا تو زکھ کے آس پاس بھی لا یا نہ جائے اور دو زخمے میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا دو زخمے میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا جائے 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 حضور دا امتی دو دک جاندہ ہو ایک گوارہ ہی نہیں کیونکہ دا امتی جاندہ جاندہ ہو بلکہ حضور دی بخش فرمان گے حضور دی شفاعت فرمان گے کیونکہ شفاعت تا زمہ حضور نے اپنے نام لے 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 شفاعت تا زمہ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ وآل 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 حضرت شیخ ساد شرازی رحمت اللہ فرمان دینے جدہ قیامت دن لوکہ پور سرات تو گزر نا جیڑے گناہ گار انہیں انہیں بیچے ٹھیکنے جیڑے نزیک انہیں دنگ جانے جیڑے کوئی میرے ورگے فرمان دینے جی نبی پاک نے گھٹوں پھڑ کے پار لانے جی میں نبی پاک جدوا کرنا شادہ میں ٹکا دیا پھڑ کے پار لانے جی میں ٹکا حضور میں گھٹوں پھڑ لانے میں شرف سر جنا حضور پار لانے بخشے تے گئی بخشے لیکن حضور دی رحمت صدقہ جڑی بخشے چھے او دا کمال ہی بخرا ہے کسے نو پروٹو کول مل جانا کیا مطال دینے اے حضور دینے اے پروٹو کول مل جانا اے حضور دینے اے فیر او دی شہانی بخری اور جڑے آج حضور دی نموس واس سر پار دی بازی لا کے میدان عمل اچنے حضور دی ختم نبو پت جڑے کوش آنے کام کر رہے نے بندے نبی پاک صلی اللہ سلم دی نموس دی حفاظت واس میدان اچنے اونا واس دعا کرے اکر اللہ تعالی ہر مقام تے حفاظت فرمائے ایک ایک کام کرن دی ایک جہاد کرن تاکہ بادا کیتا لوکان کڑوں حضور نبی پاک صلی اللہ دی نموس نموس محفوظ رکھ جائے اونا دی اگلہ تو محفوظ رکھ جائے اونا دی عمل تو محفوظ رکھ جائے حضور دی بارج کوئی ہنگلی نہ چکے اور جیڑا پندہ اس گل نمس دا بن جائے گا قیامت بارج میں حضور دی سجے پاس کھڑا ہوئے گا دی حضور دی ہی شفاعت فرمان دے اللہ تعالی سب نمو عمل دی توفیق عطا فرمائے